اسلام علیکم تو ہم نے بات کی کہ کس طرح انفلوینزا وائرس حملہ کرتا ہے سیلز پر لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے جو کہ مجھے کہنا چاہیے کہ بدقسمتی سے کہ آپ کو ملیں گے دو وائرس جو اثر ڈالتے ہیں ایک ہی سیل پر تو سوچیں آپ کو کتنا برا لگے گا ایسی صورتحال میں آپ بیمار صرف ایک وائرس سے نہیں بلکہ دو دو سے ہوں گے اور یہ چیز ہو سکتی ہے انسانوں میں جانوروں میں اور یہ بہت ہی برا ہوتا ہے اور افسوس کے قابل ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت ہی کوارڈینیٹڈ یا ہم آہنگ حملہ ہو یہ بس ایسے ہی ہو جاتا ہے رینڈم لی دو وائرسز کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی جگہ حملہ ایک ہی وقت میں تو یہاں یہ پہلے والے میں سوچیں جیسے یہاں ہمارے پاس ہے کچھ آرینے تو یہاں میں ڈالوں گی آٹھ ٹکڑے آرینے کے جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا یہاں لال رنگ میں اور یہ کوٹ کرے گا چھوٹے ایچ پروٹین کے لیے اس کو ہم کہیں گے ایچ یا ایچ تھری اور اب میں یہاں ایک اور ہیما گلوٹینن پروٹین بناتی ہوں یاد رہے یہ ہاتھ کی طرح اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ یہ پکڑ کر رکھتا ہے سائلک ایسٹ کو اور یہاں موجود ہے نیو ریمنیڈیز بھی جو کاٹے گا یا نک کرے گا سائلک ایسٹ کو جو وائرس کی مدد کرے گا کہ وہ سیل سے نکلے اور دوسرے سیل میں جائے تو کہہ لیں کہ یہ ہے اینڈ ٹو تو اب یہاں اوپر موجود ہے ٹاپ پر ایچ تھری اینڈ ٹو وائرس اور اب نیچے یہاں یہاں میں ایسے بناوں گی تھوڑے مختلف رنگ میں یہ بھی یہاں یہ بھی ہے ایچ پروٹین لیکن یہ ہوگا ایچ وان ٹھیک ہے تو یہ ہے ایچ وان مختلف رنگ اس کے لیے تاکہ فرق پتا لگ سکے اب اگلا آیا ظاہر ہے نیو ریمنیڈیز اس وائرس پر بھی اور یہ ہے ہرے رنگ میں اب کہہ لیں کہ یہ ہے اینڈ وان یہاں نیچے ہمارے پاس ہے ایچ وان اینڈ وان اور ایچ تھری این تھری اوپر اب یہ دونوں وائرسز تیار ہیں سیل پر حملہ کرنے کے لیے یہ سیل یہاں اس سے پہلے کہ وائرسز پر حملہ کریں یہ اپنی عام زندگی کے کام کرتے ہوئے سکون سے ہسی خوشی رہ رہا ہے اس کے اندر موجود ہے ڈی این اے لیکن جب ایک دفعہ یہ وائرس اس کے اندر چلا گیا تو یہ آ جائے گا غالب اس پر تو وائرس کا آر این اے جو ہے یہ جائے گا اندر تو یہاں ہے کچھ لال آر این اے کچھ نیلا آر این اے تو یہ آر این اے کرنا شروع کرتا ہے ٹیک اوور یعنی یہ غالب آنا شروع ہو جاتا ہے اور سیل کو حکم دیتا ہے کہ اب یہ اس کی نقلیں بنانا شروع کر دے تو ایک دم سے سیل بن جاتا ہے اس کی فیکٹری دونوں وائرس اس کی یہ بنانا شروع کر دیتا ہے نیلے والے بھی اور لال والے بھی اور دونوں مل کر اس سیل پر حکومت شروع کر دیتے ہیں یہ ہیں ایچ ون این ون اور ایچ تھری این ٹو یہ نیچے والا اور اوپر والا دونوں تو اس سیل کو نقصان پہنچا ہے یا یہ ٹوٹا ہے دو طریقوں سے یہ کام کر رہا ہے دو مختلف وائرس اس کے لیے یہ لال والا آر این اے کوٹ کر رہا ہے ایچ تھری جیسے چیزوں کے لیے یہ یہاں پروٹین ہے اور یہ بنا رہا ہے اور یہ کوٹ کر رہا ہے این ٹو کے لیے بھی تو یہاں ہے آپ کے این ٹو اور زیادہ این ٹو پروٹین یہاں اور یہاں پر اوپر کی طرف آپ کے پاس ہے ایچ ون بنتا ہوا تو دو الگ قسم کے ہیما گلوٹین اور پروٹینز بنتے ہوئے ایک ہی وقت میں اب ظاہر ہے کہ نیو ریمنیڈیز کی بھی دو الگ الگ شکلیں یا قسمیں ہیں یہاں تو یہاں بن رہا ہے این ون بھی تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ایک سیل کو جو بنا رہا ہے بہت سارا آر این اے اور اب ہوگا یہ کہ یہ سیل جو ہے یہ باہر بھیجنا شروع کرے گا چھوٹے وائرس اس کو اور یہی موجود ہے یہاں دائیں ہاتھ پر ہمارے پاس ہیں وائرس اس جو جا رہے ہیں باہر سیل سے یہ کیسے لگ رہے ہیں تو ان میں سے کچھ بلکل لگیں گے اپنے پیرنٹس کی طرح جیسے اگر انہیں ملا ہے بلکل وہی نیلا آرہینے یا لال آرہینے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہو بہو لگیں اپنے پیرنٹ کی طرح شاید یہ پروٹین بھی بلکل وہی اٹھائیں ان کے ہوں شاید یہ پرپل ایچ تھری اور ہوں ان پر اینڈ ٹو یہاں تو یہ والا جو ہے یہ بلکل اس جیسا ہی لگے جیسا کیسا اپنے پیرنٹ جیسا تو اگر ہمیں اس کا نام رکھنا ہو تو ہم کہیں گے ایچ تھری این ٹو اور یہ نیچے والا بھی یہ بھی ہو بہو ویسا ہی لگے گا اس میں ہوگا ایچ ون یہاں اور پھر یہاں بھی اور شاید اس میں ہوگا این ون بھی ٹھیک ہے یہاں ہو شاید نیو ریمنیڈیز بھی یہاں اور یہاں تو اگر اس کا بھی نام رکھنا ہو تو وہی رکھیں گے ایچ ون این ون اب دلچسپ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہو جاتے ہیں مکس آپس میں مل جاتے ہیں شاید آپ کو نیرے سٹرینڈز کبھی یہاں مل جائیں شاید تین شاید دو اور مل جائیں یہاں اور جب یہ ہوتے ہیں مکس جب آرینے ہوگا مکس تو ظاہر ہے آپ کو مکسنگ ملے گی پروٹینز کی بھی تو شاید آپ کو کچھ پروٹین مل جائے یہاں جو کہ ہے ایچ تھری اور شاید یہاں بھی ایچ تھری مل جائے اور نیچے والے پر شاید آپ کو ملے تھوڑا مختلف شاید اس والے پر آپ کو ملے H1 یہاں تو یہ ہوئے کچھ H's mix اب اس طرف شاید آپ کو ملے N2 یہاں اور ظاہر ہے کہ ان کے پیرنٹس ایسے نہیں تھے ٹھیک اور یہاں اوپر شاید آپ کو ملے N1 تو اچانے چیزیں تھوڑی سی مختلف لگنا شروع ہو گئی ہیں اگر مجھے نام رکھنا ہو ان وائرسز کا جو آ رہے ہیں باہر تو یہ والا یہ ہے H3 کیونکہ اس پر ہے پرپل ہیما گلوٹنن اور اس پر یہ ہرے رنگ کی قینچی نمہ پروٹین بنا ہوا ہے N1 ٹھیک ہے تو یہ ہوگا H3N1 اور یہ نیچے یہاں پر یہ ہوگا H1 کیونکہ یہ ہاتھ بنا ہوا ہے پیلے رنگ سے اور یہ جو اورنج رنگ میں قینچیاں بنی ہوئی ہیں ہم نے کہا تھا یہ ہوں گی N2 تو یہ ہیں کافی مختلف یہ جو ہیں یہ ہیں مختلف اپنے پیرنٹس سے ٹھیک ہے اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں ایک جیسے تو جب آپ کے پاس مختلف وائرسز ہوں جو آ رہے ہوں باہر تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو سوچیں اگر وائرس ہو بہت زیادہ کامیاب جیسے سوچیں یہ والا جو ہے یہ لوگوں کو بیمار کرنے میں ہو جاتا ہے کامیاب اور یہ لگتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان کو کیونکہ یہ بہت کامیاب ہے اور کرتا ہے جلدی جلدی لوگوں کو بیمار ایک آدمی کے بیمار ہونے سے ہو جاتے ہیں بہت سارے اور بھی لوگ بیمار اور ظاہر ہے کہ پھر یہ پھیلے گا بہت تیزی سے اور بہت زیادہ اور ہر طرف پھیلے گا تو اس وجہ سے ہوں گے بہت سے لوگ بیمار اور پھر کہیں گے کہ واہ اس آبادی میں اب جو ڈومینٹ وائرس ہے وہ ہے اور یہ مرحلہ جو ہے اسے کہتے ہیں جنیٹک شیفٹ تو یہ جو مرحلہ ہے جس میں نیا وائرس اُبھر کر سامنے آتا ہے مکسنگ اور شفلنگ کے بعد اسے کہتے ہیں جنیٹک شیفٹ اور یہ چیز ہوتی ہے ٹائپ اے وائرسز میں یاد رکھیں ہمارے پاس ہوتے ہیں وائرسز ٹائپ اے بی سی اور یہ جو ہے یہ اثر کرتا ہے ٹائپ اے وائرس کو کبھی کبھی شاید آپ کے پاس ہوں دوسرے امکان بھی شاید یہ والا سامنے آئے لیکن یہ بہت زیادہ اثر نہ رکھتا ہو تو ایسے میں اسے کوئی یاد نہیں رکھے گا تو یہ جو مکسنگ ہے یا یہ جو شفٹنگ ہے یہ ہوتی ہے لوگوں میں شاید آپ کے پاس جو کوئی انسان جو انفیکٹڈ ہو دو وائرسز سے اور پھر یہی انسان دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کرے یا یہ ہو سکتا ہے جانوروں میں بھی اور جانوروں سے یہ جا سکتا ہے انسان میں آپ نے لفظ سنا ہوگا مکسنگ ویسل کا اس سے مراد ہوتی ہے کہ یہاں ہو جانور یا انسان یہ ہے کیس نمبر ایک اور ہو کیس نمبر دو جن میں ہوئی ہو مکسنگ دو وائرسز کی اور یہ ہو ٹائپ اے ہی تو آج کے لیے اتنا ہے موسیقی